بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی و لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میلیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے دلس قرآن کے پرگرام یا ایوہ الناس مفتی تارک مسود صاحب دامت برکاتہ ہم آج کی نشیس کے معزز مکرم مہمان ہیں اور سورہ نور ہمارا موضوع گفتگو اور آج سورہ نور کی آیت نمبر 38 سے 40 تک نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید کچھ اور بھی دے گا اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل سہرہ میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے واللہ سریع الحساب چنانچہ اللہ اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو ظلماتم بعضوہا فوق بعض اور اس کے اوپر بادل غرز اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے اذا اخرج یدہو لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے اور جس شخص کو اللہ ہی نور اتانا کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں ہے افتی تارک مسئول صاحب اسلام ورحمت اللہ ہم سب آج کی یہ جو آیات ہیں ان کی مختصر تشریح اور گزشتہ جو ہمارا درس تھا اس سے اس کی کچھ ربط اور مناسبت اگر بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسول کریم پچھلے درس میں اللہ تعالی نے اپنے نور کی ایک مثال دی تھی کہ جس کے پاس خدا کی ہدایت نہیں ہے یعنی اصل نور تو اللہ کی ہدایت ہے جس کو زیتون کے تیل سے جلتے ہوئے چراخ سے تشبیح دی گئی تھی اور پھر اس نور سے مستفید ہونے والے لوگوں کی ایک مثال دی تھی کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی اور اب اس آیت میں پہلی آیت میں جو آج ہم نے پڑھی اس میں ان کا بدلہ بیان کی ہے لی اجزیہم اللہ احسان ما عاملو یہ اس لیے ان کو ہدایت کا نور ملا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ان کو ان کے اچھے عمال کا بدلہ دیتا ہے اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا اور اللہ جس کو چاہے بے حساب عطا کرتا ہے یعنی اللہ ان کو بہت اچھا بدلہ دے گا جو اس نور سے مستفید ہوئے جو ہدایت کا نور ہے اب اس کے بالکل اپوزٹ مثال دی جا رہی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور جو اللہ کی کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کی مثال دی ہے دو بہترین مثالیں دی گئی ہیں ایک مثال دی گئی ہے سراب سے ایک شخص پیاسا ہو اسے دور آپ جب سفر کرتے ہیں تو اسے ایسا لگتا ہے ریت پہ جیسے پانی ہو سڑک پہ بھی ہم سفر کرتے ہیں تو دور پانی نظر آتا ہے تو اس پانی کی تلاش میں وہاں تک جاتا ہے لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ پانی اتنا ہی آگے جا چکا ہوتا ہے تو اللہ نے کافر کی مثال دی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمیں فیوچر میں اس کا ایک بدلہ ملے گا چاہے وہ دونوں قسم کے کافر اس میں داخل ہیں کچھ کافر تو وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن ایمان پر موت نہیں ہوتی تو ان کے جو اچھے عامال ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا بلکل اس کی طرح جو پیاسا پہنچتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا اور وہ کافر جو جنت اور جہنم پر یقین ہی نہیں رکھتے ان پر بھی یہ مثال صادق آتی ہے وہ دنیا میں ایک چیز کو ویجن بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم وہاں تک پہنچیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ منزل اس سے اتنے ہی قدم آگے جا چکی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں جتنے لوگ جن کا جنت ویجن نہیں ہے آخرت ویجن نہیں ہے وہ دنیا میں ایک چیز کو حدف بناتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے شہرت اور دولت اور عیش و عشرت لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اس عیش و عشرت تک پہنچتے ہیں تو ان کی امیدیں اس سے بھی آگے جا چکی ہوتی ہیں اور بالاخر پھر ان کا زوال شروع ہو چکا ہوتا ہے تو ہمیشہ ویجن اس چیز کو بنایا جاتا ہے جس پہ زوال نہ ہوں وہ آخرت ہی ہے تو بڑی پیاری اللہ تعالی نے مثال دی اس میں کہ جیسے پیاسا آدمی جس کو پیاس لگ رہی ہو اور وہ تلاش میں آگے جائے اور وہ پانی اور آگے ہوتا چلا جائے اور وہاں کچھ بھی نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں بلکل ان کی مثال ایسے ہے کہ جس چیز کی دوڑ میں یہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جب یہ وہاں تک پہنچیں گے تو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا الٹا اپنی بدعمالیوں کا حساب ان کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ ان سے حساب و کتاب لینے کے لیے تیار ہوگا آج ہم دیکھنے دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں ان پر یہ مثال صادق آتی ہے زیادہ تر جو دنیا میں جو بلکل ہی مشغول لوگ ہیں ایکٹر لوگ گلوکار لوگ جو بلکل گناہوں کی زندگی میں مست ہو کے زندگی گزارتے ہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں لیکن اس کے بعد دھڑام سے ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ترستے رہتے ہیں اسی بلندی کو اسی شہرت کو حوست ہوتی ہے کہ اس سے آگے جائیں مگر ان کا زوال وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر آخرت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان سے ان کے عمال کا حساب لیتا ہے تو ہر وہ شخص جو مذہب مخالف ہے سیاستدان بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے حکام کو فالو نہیں کرتے اس میں وہ تمام لوگ جو حرام طریقے سے مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں ہر وہ شخص جو وحی کے نور سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنی سمت کو صحیح نہیں کرتا قرآن کی روشنی میں وہ تمام لوگ اس آیت کا مزداق ہے اور اگلی آیت اس سے بھی بہترین ہے کہ یہ ایک پہلی آیت تو اس کی ہے جس نے غلط چیز کو ویجن بنایا کہ وہ وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ سراب اور آگے جا چکا ہوتا ہے لیکن آگے اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر ایک مثال دی ہے کہ ان کو سرے سے منزل نظری نہیں آتی ہے اور ایسے جیسے اللہ نے اپنی ہدایت کے نور کی مثال دی کہ اس سے بہتر کوئی نور ہو نہیں سکتا تو کافر کی مثال دی جاری ہے کہ اس سے زیادہ اندھیرہ ہو نہیں سکتا جیسے سمندر کی تہ اس میں بزاتے خود اندھیرہ ہوتا ہے پھر سمندر کا اپنا ایک اندھیرہ پھر سمندر کی لہر اور لہروں کے اوپر لہر اور اس کے اوپر بادل بھی ہوں کالے تو اس قرآن نے کہا ظلماتم بازوہا فوقا باز اندھیرے اندھیروں پر چڑے ہوئے ہیں اذا اخرجا یدہو لم یکد یراہا کہ اپنا ہاتھ بھی جب نکالتا ہے تو قریب ہی نہیں کہ اس کو دیکھ پائے دیکھیں وہاں مثال دی تھی نور کی کہ روشنی ابھی قریب لے کے بھی نہیں گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ آگ لگ جائے گی یعنی روشنی ہو جائے گی اور یہاں کہ ہاتھ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ دیکھ بھی پائے اور علماء کہتے ہیں ہاتھ کی مثال اس لیے دیئے کہ قریب کی نظر آپ کی کمزور ہو تو ہاتھ دور کر کے دیکھ سکتے ہیں دور کی نظر کمزور ہو تو ہاتھ یعنی ہاتھ ایک ایسی چیز ہے جس کی نظر معمولی سی بھی ہوگی تو اس کو ہاتھ تو نظر آئی جاتا ہے ممکن ہے زمین نظر نہ آئے اس کو دور ہو اس سے ہاتھ کو قریب اور دور کر کے دیکھا جا سکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو اتنے اندھیروں میں ہو تو وہ کیا سیدھے راستے پر چلے گا وہ تو سیرے سے راستہ ہی نہیں پتا اس کا ہر قدم اس کو بہکا رہا ہوگا اور کنفیوجن میں ڈال رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں تو یہی جو آج کے لبرل لوگ ہیں یا اللہ کے منکر ہیں یا اسلام کے مخالف ہیں ان سے آپ اگر ڈیبیٹ کریں بحث کریں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کے پاس صحیح اور غلط کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ جس پر ایک میار ہو ان کے پاس جس پر رکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ صحیح اور یہ غلط یہ کنفیوجن لوگ ہیں تو یہ کبھی بھی صحیح اور غلط راستے کا تعیون نہیں کر سکتے بھٹکتے رہتے ہیں جس کی یہاں قرآن مجید نے بہترین مثال دی ہے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ اچھا یہ سراب کی جو بات ہے یہ سراب تو خواہشوں کا جو سراب ہے یہ کافروں کی حد تخاص تو نہیں ہے مسلمان بھی تو اس سراب جی اگر کوئی مسلمان اللہ کو اور اس کے رسول کے حکامات پر عمل نہیں کرتا تو وہ بھی اسی گمراہی میں مفتلہ ہے اور آج بہت سے مسلمان ہیں جو جنت کو صرف سرسری طور پر مانتے ہیں لیکن جنت کے حصول کی کوشش نہیں کرتے اسی دنیا کو کوشش کرتے ہیں کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے مطمئن نظر ہے تو یہ مثال ان پر بھی سو فیصد صادق آتی ہے بھاگتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں دیکھ لیں آپ دنیا میں ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے بالکل وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِهِ غِرْحِسَابُ اوپر یہ جو آیت ہے لوگ رزق کے وظیفے پوچھتے ہیں رات بھی بلکہ ہماری ٹرانسومیشن میں ایک سوال تھا تو کسی نے پوچھا ہے کہ رزق کا کوئی وظیفہ بتا دیں ہم نے علماء سے سنایا کہ آپ اللہ تعالی نے آپ کو مومن بنایا ہے تو آپ گناہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالی آپ کو بے عصاب رزق دیں گے یہی وظیفہ ہے تو کیا یہ دلیل ہو سکتی ہے اس بات کے یہ جو آیت ہے قرآن میں اللہ تعالی کے ارشاد ہے مَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مسئیبت سے نکلنے کے راستے بھی رکھتے ہیں اور اسے رزق عطا فرماتے ہیں وہاں سے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا علماء کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق ملنا شروع ہو جائے جہاں سے آپ کو گمان نہیں تھا تو یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ تقویے کی برکت سے مل رہا ہے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تقویے اختیار کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا تقویے کے منافی ہے تقویے کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کو پورا کیا جائے تو اس حکم میں ایک رزقی تلاش بھی تو ہے تو تلاش بھی ہو اور گناہوں سے بچنے کا احتمام بھی ہو تو رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس آیت میں بھی اللہ نے یہ کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا فرماتا ہوں تو جیسے نیک عمال والوں کو اللہ بے حساب رزق عطا فرمائیں گے جہاں اللہ نے اس کی مثال دی ہے تو گناہ سے بچنے والے نیک عمال کرنے والے یقیناً اللہ ان کو بے حساب ممکن ہے آپ کہہ سکتے ہیں تو حالکہ دنیا کے سب سے مسکین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یاد رکھیں یہاں رزق کا مطلب ہے رزق عربی میں کہتے ہیں نصیب مفروض کو متعین حصہ زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں وہ آپ کو بھرپور طریقے سے ملیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے وہ میری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے صحابہ اکرام نے بہت فقر و فاقع میں زندگی گزاری وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے اتنا ہی رزق ضروری ہے جتنا اللہ ہمیں دے رہا ہے تو یہ جو ہم نے متعین کیا ہوا ہے کہ مجھے اتنی روٹیاں چاہیے مجھے اتنی فیسیں چاہیے مجھے اتنا کچھ چاہیے یہ آپ کی اپنی سوچ ہے زندگی آپ کی اچھی گزر جائے گی اللہ آپ کو قنات عطا فرما دے گا اسی تھوڑے میں آپ کو اتمنان ہو جائے گا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے حدیث میں اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا ہے جو آخرت کو اپنا حدف بناتا ہے اللہ اس کے دل میں غنہ پیدا کر دیتا ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا وہ سمجھے گا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے پہلے دیکھ لیں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لوگ کہتے تھے جب آپ ان سے بات کریں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور اب سب کچھ ہونے کے باوجود دل غریب ہے شکل سے فقر و فاقر ٹپا گرا ہوتا ہے جس سے آپ بات کریں وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کیا کریں یہ خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے تو یہ جو ہے نا آپ کچھ بھی کر لو یہ رونا دھونا آپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ تقوی کی رہا پہ نہیں آتے دل کا بڑا ہونا کہ آپ کو سکون وہ ملے جو مالداروں کو ملتا ہے دل کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی یہ تقوی کے بعد پیدا ہوگی چاہے اللہ ظاہری طور پر دولت دے یا نہ دے بعض افاتھ اللہ ظاہری طور پر بھی دے دیتے ہیں نواز دیتے ہیں بعض افاتھ نہیں دیتے لیکن دل میں سکون عطا کر دیتے ہیں صحیح جب اللہ کو کہتے ہیں نا کہ خسن نظر میں ہوتا ہے اور غناء دل میں ہوتا ہے دل غنی ہے تو وہ غنی ہے بہت شکریہ آخری جو آج کی آیت آخری آیت کا آخری حصہ وَمَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورًا سب سوال یہ ہے جب اللہ تعالیٰ فرمارا ہے جس شخص کو اللہ نے نور نہیں دینا اس کو نہیں مل سکتا تو کافر کا کیا قصور ہے نہیں دیا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس کو نور نہیں دینا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا کہ جو میرے نور سے فائدہ اٹھائے گا اس کو تو میں نور دوں گا یعنی وحی کے نور سے اور جو وحی کا انکار کرے گا اپنی طرف سے ادھر ادھر سے نور تلاش کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا تو اس کو نہیں ملے گا اس کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسے سمندر کے اندھیروں میں ہوگا تو اگر وہ چاہے گا کہ میں اپنے طور پر کہیں اور سے ہدایت حاصل کر لوں جیسے کہ آج کل کافر ان کی کیا ہے بڑے بڑے ماہرین بیٹھتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرتے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نور نہیں دے گا کیونکہ یہ جہاں نور ملتا ہے نا بٹتا ہے وہاں سے نور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس کی مثال ہے جیسے بہت سے غریب بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک کاؤنٹر بنا دیا کہ بھئی کھانے کی تھیلی یہاں سے ملے گی وہ آپ کی بات سننی رہے جو سیٹھ ہے جس نے کھانا بانٹنا ہے وہ بتا رہے کہ بھئی وہاں سے ٹوکن لو اور وہاں سے جاؤ بریانی لے کے گھر چلے جاؤ اور وہ ادھر ادھر بٹک رہے ہیں تو آپ ایسے موقعے پہ کیا کہیں گے بھائی جس کو ہم بھوکا رکھنا چاہیں اسے کوئی کھلا نہیں سکتا یعنی ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں گے جو یہاں سے لیں گے جو یہاں سے نہیں لیں گے ان کو ہم کھلانا چاہتے ہی نہیں ہیں تو ایسے موقعے پہ یہ کلام کہا جاتا ہے کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ چونکہ صحیح جگہ سے ہدایت حاصل کری نہیں رہے ہیں تو یہ اپنے طور پر جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے اخپل طریقے سے یہ کوشش کرنے ہیں نور حاصل کرنے کی تو یہ بڑے بڑے ماہرین بھی جمع ہو جائیں تو یہ کبھی بھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اللہ ان کو ہدایت دینا چاہتا ہی نہیں ہے اللہ ان لوگوں کو چاہتا ہے جو صحیح جگہ سے ہدایت لینا چاہتے ہیں لبرل لوگوں پہ آپ بہت اعتراض کرتے ہیں وہ ایسے اعتراض اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس بندے کو لبرل لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کا انکار جو ہے وہ بھی تو نور سے دوری ہے اللہ تعالیٰ نے نور سے دور کر دی تو نہ کریں نا انکار جب ان کو پتا ہے کہ اللہ نے کہا دیا کہ وہی کے ذریعے آپ کو ہدایت ملے گی تو آپ بھی تو اللہ کی آدھی بات لے رہے ہو جہاں اللہ نے یہ کہا کہ جس کو اللہ نور نہیں دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی وہیں اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے نور ملے گا اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے پر کوئی پامندی بھی نہیں ہے کہ یہاں سے نور لو تو تم آؤ قرآن سے نور لو اور قرآن نے کہا ہے کہ جو قرآن سے نور ہدایت حاصل کرے گا تو حدل للمتقین یہ ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو ہدایت چاہتے ہیں بس دیکھیں خلاصے کے طور پر وہی اس مضمون کی تکمیل ہے جو پشلا مضمون تھا کہ اللہ تعالی نے نور اور ظلمت کی مثال دے کر بہت امدہ طریقے سے ایک دو مثالوں سے تین مثالوں سے دیکھیں ہدایت کے لیے ایک مثال دی گمراہی کی دو مثالیں دی کیونکہ گمراہ آدمی اپنے آپ کو گمراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کو دو مثالوں سے سمجھا ہے اور ہدایت یافتا ہے لوگوں کی ہدایت کو ایک مثال سے سمجھا ہے تو دو مثالیں دے کر اللہ نے ان کی جو ہے نا زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ تم بھٹکتے رہو گے صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے اپنی اقل کو ضائع کر دو گے پوری زندگی یہی کرتے ہوئے تو آؤ اللہ کے نور سے ہدایت اگر یہ قرآن سے ہدایت نہیں ملتی تو پھر اور کون سا ذریعہ ہدایت ہے یا تو دوسری آسمانی کتابیں ان کتابوں کا حال آپ دیکھیں کوئی بھی پڑھے گا کبھی بھی متاثر نہیں ہوگا یا آپ اقل سے فیصلہ کریں تو اقل مندوں کا حال دیکھیں آپ جو اپنی اقلیں آپ پر مسلط کرتے ہیں انہوں نے کیا کچھ قانون سازی کر کے دنیا میں کیا کیا کر دیا ہے کس چیز کو حلال کر دیا کس کو حرام کر دیا تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے جزاکم اللہ اور وہ کتابوں کے حال سے مراد یقینا نمو صاحب نے یہی فرمایا کہ جو اس وقت تحریف شدہ تحریف شدہ کیونکہ اوریجنل حیرت میں تو کوئی بھی آسمانی کتاب اس وقت شاید ہی کہیں موجود ہو بلکہ نہیں ہے تو اجازت چاہیں گے آپ سے انشاءاللہ رزیز اگلی نشی سے ملکات کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ